لیڈیز این جنٹرمنٹ اسلام علیکم امید ہے تمام اے باپ بخیر و آفیت ہوں گے صبح بخیر صبح کا وقت ہے جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں میرے گرد پرندوں اور مروہوں کی آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی آج جو چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ڈیفینٹلی آپ کو میری آواز کے ساتھ ساتھ کچھ تصویریں نظر آ رہی ہوں گی اس سوالے سے مجھے آپ سے گفتگو کرنا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل لہور کلندر کی ٹرافی پاکستان کے ہر شہر سے گھومتی گھوماتی بالآخر اصل حقدار یعنی کہ جو سیفر امان خان نیازی صاحب ان کے گھر پہنچ گی اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو سیب بھائی نے سوشل میڈیا پہ شیئر کی میں نے اپنے فیس بوک اکاؤنٹ پہ شیئر کی گروپس میں ہم لوگوں نے شیئر کی اب جو لوگ تو واقفان حال تھے ان میں ایک خوشی کی لہر دور اٹھی کہ الحمدللہ بہت زبردست کام ہو گیا لیکن جن کو پتا نہیں تھا وہ پتہ نہیں جانے یا ان جانے میں کوئی زد ہے کوئی حسد ہے کیا ہے کہ اس کے بعد پھر جو سیسلا شروع ہوا گروپس کے اندر وہ یقین آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ کیا کیا گفتگو ہوئی اور کیا کیا باتیں ہوئیں اور بہرحال یہ چونکہ ان کا ایک مزاج ہے اور جو رب نے جس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے کیا کام اس نے لینا ہے تو وہ لوگوں نے اپنے اپنے کرہائے نمائیہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے انجام دیئے اس کے لئے ہم صرف ان کو جزاک اللہ ہی کہہ سکتے ہیں اصل ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں چونکہ کل وہ ایک جھلک دیکھی جو ایک ریاکشن تھا حاسدین کا اور اس میں مجھے بہت کم ایسے احباب نظر آئے کہ جو واقعی جو جین ون انویسٹر تھے یا جین ون نیٹ لیڈرز تھے یہ وہ لوگ تھے جن کی کبھی آپس میں نہیں بنی لیکن اب جب سے مشاورت کا سسلہ شروع ہوا لوگوں کی ملاقاتیں جو ہے وہ صاحب بائی کے ساتھ شروع ہوئیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لائیکنگ ڈس لائیکنگ ہر فیلڈ میں ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی ہے لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی اور لیڈی بتا چکا ہوں کہ ہی اس سی ای او سبجیکٹو کہ کیا وہ واقعی بی فر یو کا انویسٹر ہے کیا وہ کمپنی کا حصہ ہے تو ڈیفنیٹی اس نے بلا تفریق ہر شخص سے ملنا ہے باقی کون اچھا ہے کون برا ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تو اصل مروڑ شاید ان چیزوں کا ہے لہذا وہ خوشی کے موقعے پہ بھی انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ بس میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو رییکشن سامنے آیا لیکن کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ سیفرمان خان نیازی سویا ہوا نہیں ہے اسے جو کرنے والے کام ہیں وہ کر رہا ہے جب وہ جیل میں تھا تو جہاں پیش مار لوگ ایسے تھے کہ جو ادھر کمپنیز میں گئے اور ان کی شدید ترین خواہش تھی آج بھی ہے کہ کاش وہ کسی طریقے سے جیل میں رہا تھا اسی طریقے سے کمپنی سے ہٹ کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے پاس سیفرمان خان نیازی صاحب کے پتہ نہیں کیا کچھ تھا ہے اور انہوں نے بھی بس منتعی مانی ہوئی تھی کہ اللہ کرے باہر ہی نہ آبے اور نہ آئے گا باہر نہ ہم سے کسی نے پوچھنا ہے اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ تو اب اس کا نام بھی سیفرمان خان نیازی ہے وہ ایک بڑا لمبا سفر کاٹھ کے آیا ہے اور جسی یونیورسٹی سے اب وہ پڑھ کے آیا ہے تو اب میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ڈیریکٹلی جسی کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو پروفیسر نہ کہیں تو اٹلیسٹ وہ اسسسٹنٹ پروفیسر ضرور ہیں اب وہ بڑوں بڑوں کو پڑھا سکتے ہیں اور وہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ریکووریاں کریں اور اپنے جتنے بھی ان کے پینڈنگ کام تھے اور ان کو وہ ایکٹیویٹ کریں اور سسلے کو آگے کی طرف لے جائے وہ اس وقت سردست اپنی تمام سٹرمنٹ کے اوپر فوکس ہے لیگل ٹیم کے ساتھ بیزی ہیں اور جو ان کا فوکس ہے وہ بڑا سمپل ہے ایز ارلی ایز پاسیبل ایز ارلی ایز پاسیبل بینک اکاؤنٹس اپن ہونے چاہیے اور نام آنے کوئی وہ ایک لگ چیز ہے بحث کی گئی کتنی بحث ہوتی رہی راج ریاض جھوٹ بول رہا ہے وہ باہر ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ 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 میں بڑا بول نہیں بولتا ہوں مجھے اس رب کے گھر سے امید ہے انشاءاللہ ان پانچ لاکھ خاندانوں کی دعاوں کے صدقے جس طریقے سے وہ باہر آ گیا جس کو کسی کا دماغ ذہن ابھی بھی تسلیم کرنے میں تسلیم نہیں کر رہا وہ جسے کہتے ہیں صدمہ جاریہ سے گزر رہی ہے ایک قوم ایک خاص مخلوق کیا کی ہو گیا صحیح فرمان باہر آ گیا تو انشاءاللہ بینک اکاؤنٹس بھی اوپن ہو جائیں گے ایک ہی دن میں رب تعالیٰ نے اس کو دو خوشیاں دی ایک خوشی تو شیئر کر دی گی اور اسی پہ ہی ریکشن آ گیا تو پھر اگلی خوشی کو روک دیا گیا کہ اچھا چلے اس کو ذرا ٹھہر کے اگلے دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو میں وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ویسے تو میرا خیال یہ ہے کہ پورا پاکستان میں لیکن خاص طور پر کراچی کے احباب اگر چند سال پیچھے چلے جائیں تو ایک بہت بڑا نام تھا کراچی کا اس اس پی تھے اسلم چودری شہید جنہوں نے وہ کرنامیں انجام دی کہ پولیس کے شہدہ میں وہ ایک ایسا نام ہے جو تا قیامت انشاءاللہ زندہ رہے گا تابندہ رہے گا چودری اسلم شہید کی ریل لائف پہ ایک مووی بن رہی تھی جو کہ انپینڈنگ چلی گئی تھی جو کہ صاحب بھائی جیل میں تھے اور جیسا کہ اگر آپ کو غور سے آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی صاحب بھائی اس مووی کے کو پروڈیوسر ہیں میں ریپیٹ کروں گا کہ صاحب بھائی اس مووی کے کو پروڈیوسر ہیں یہ ہم ٹی وی یعنی کہ جو ہم فلمز ہیں ان کے بینر تلے یہ مووی بنی ہے جو مکمل ہو چکی ہے اور گزشتہ کل کراچی میں ایک بہت بڑی ایک سرمنی ہوئی جس میں چودری اسلم شہید صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ ذاتی طور پر تشریف لائی ہوئی تھی اور ایک بہت اچھا وہاں پہ فانکشن ہوا بہت جلد انشاءاللہ اسی سسلے میں ایک تقریب جو ہے وہ لاہور میں منقد ہوگی جس میں پاکستان کے لیجنڈ سب اہباب جانتے ہیں میاں والی سے ان کا تعلق ہے اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد یہ مووی انشاءاللہ ستائیس میں سے ہم فلمز کے بینر تلے دنیا بھر میں ریلیز ہوگی جہاں جہاں یہ مووی چلے گی جس جس جگہ دیکھی جائے گی اور خاص طور پہ جب ہم ٹی وی پہ چلے گی تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ ٹرافی کی تو صرف پکچر سیئر کی ہیں ہم نے تو جب یہ مووی چلے گی اور جب بار بار وہاں پہ نام نظر آئے گا سیفر رحمان خان نیازی تو پھر اس امت کا حال کیا ہوگا مزاری صرف اتنی کرنا چاہوں گا ایک وقت تھا وہ گزر گیا وقت صدا ایک سا نہیں رہا کرتا یہ یاد رکھیے گا اب انشاءاللہ سیفر رحمان خان نیازی کے دن نہیں بلکہ اس کا دور آ رہا ہے میں حیران پریشان ہوں کہ اس شخص کی ایکٹیوٹی کسی شخص سے برداشت ہی نہیں ہو پا رہی اس کو اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں ہے لاکھوں لوگ ہیں دن رات کال میسیجز پتہ نہیں کیا کچھ کسی کی کال ریسیب ہو گئی تو وہ بڑا خوش ہے جس کی نہیں ہوئی وہ نراز ہے کسی کوئی اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی میں اپنی بات کروں گا آپ میں سے بے شمار ایسے لوگ ہوں گی جن کو خود نہیں سمجھاتی ہوگی چار چار پانچ پانچ دس دس ہزار میسیجز پینڈنگ میں پڑے ہوتے ہیں بھاری نہیں آتی ہے میسیج کھول کے نہیں دیکھا جا سکتا تو بھائی وہ تو اتنے عرصے کے بعد آیا تو اس شخص کا کیا عالم ہوگا لیکن ہم چونکہ بے سبری قوم کہا بھی ہے میجارٹی آف دو پیپل میں میجارٹی کے بات کروں گا جیسے ہی یہ ٹرافی والی شیئرنگ ہوئی وہ لوگ خوش ہوئے انہوں نے مبارک بات کے پیغامات دیئے انہوں نے آگے شیئرنگ کی انہوں نے آگے بات کی لیکن ایک وہ مخلوق کہ جنہوں نے میں جو ورڈ یوز کرتا ہوتا ہوں آٹا گونتے ہوئے ہلتی کیوں ہے بس ان کو کوئی بہانہ چاہیے کوئی ڈسکشن چاہیے بس یہ ٹرافی آگئی ہے اس ٹرافی کا ہمیں کیا فائدہ اوہ بھائی بات یہ ہے اوکے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی مان لیا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن شاید اس کو تو کوئی فائدہ ہے نا کہ وہ ٹرافی جس کو ٹچ کرنے کے لیے دنیا ترستی ہے وہ ٹرافی آپ کے گھر میں کیوں نہیں آئی چلے میں لوریوں سے پوچھتا ہوں اور لوریوں میں سے کتنے لوگ ایسے جن کے گھر میں وہ ٹرافی آئی ہے وہ ٹرافی چل کے اس کے گھر گئی کچھ تو بیک گراؤنڈ ہے نا ہر چیز پبلکلی شیئر کرنے کے قابل نہیں ہوا کرتی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی الحمدللہ سیکنڈ اچیومنٹ کہ جو ان کا ایک پینڈنگ پروجیکٹ تھا اس کا پہلا فنکشن یہ کراچی میں ہو چکا ہے دوسرا فنکشن انشاءاللہ آگے لاہور میں ہونے والا ہے اور جس میں عطا اللہ خان اسہ خیلوی بھی تشریف لائیں گے اب آ جاتے ہیں جو رونا پیٹنا جو ایک مخصوص گروپ جو کرتا ہے میں حیران ہوں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں لوگ بس جی تھوڑا سا انتظار کر لیں انشاءاللہ پھر ڈنڈے ہوں گے سوٹے ہوں گے اسلا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے بھئی میں کیا کہوں ایسی نسل کو ایسے لوگوں کو جن کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ کس عرہ میں وہ ہیں اوہ بھئی بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ اس طرح کہ میں کہتا ہوں ڈیلی کے ذرا دس بیس اور میسیجز کریں تاکہ سائیبر کرائم کو یہ تمام ثبوت دے کے اور پھر صحیف ارمان صانیازی کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے پراپر سیکیورٹی کا ارینج کیا جا سکے کہ بھئی ایسے بھی مخلوق ہے جو اسے جان سے مارنے کی دمکی دے رہے ہیں جو اس کے لیڈروں کو یا اس کے قریبی احباب کو جان سے مارنے کی دمکی دے رہے ہیں تو بھئی وہ ہو سکتا ہے وہ ڈان ہوں ہو سکتا ہے انہوں نے شاید پاسٹ میں بھی بڑے مرڈر کیے ہوں گے بھئی ہم ان کو مہان سمجھتے ہیں اور یہ اس شخص کی گوڈ لکھ ہے کہ ہر آنے والا جو پتھر ہے وہ اس کے لیے ایک روڈ بنا دیتا ہے اور وہ اس کے پر بڑے مزے سے آگے چلتا ہے میں آنا چاہوں گا ایسے تمام احباب کی طرف بھی جن کو ہوڑ مت ٹائپ لوگ جو ہے نا ڈیفرنٹ قسم کی متیں دیتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے گزارش یہ ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور میری یوٹیوب کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آنوریبل جج عطر من اللہ صاحب کا فیصلہ موجود ہے کچھ احباب ہائی کورٹ میں گئے تھے جہاں جا کے انہوں نے نیپ کو فریق بنایا تھا سیفر رمان کو فریق بنایا تھا لیکن آنوریبل چیف جسٹس نے کیا ڈیسین دیا تھا کہ کورٹ اس میں انٹرفیرنس کر ہی نہیں سکتی ہے بھائی کیا کرے گی وہ ایک عدالت میں آلیڈی ایک کیس چل رہا ہے ایک ادارہ اس کو دیکھ رہا ہے کیا وہ ان کو فورس کریں گے کہ ایسے نہیں تو ایسے کر لیں نہ پوسیبل اب جو لوگ یہ متے دیتے ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں گے وہ ذرا ان کے لئے میں سے بھی اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اثر من اللہ صاحب کا وہ فیصلہ تسلی سے پڑھ لیں انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اب آگے آ جاتے ہیں دھرنا دینا ہے ریلی نکالنی ہے جلوس نکالنے ہیں موس ویلکم کریں توانا ہی آپ کی خارچ ہو نہیں ہے میری تو نہیں ہونی نا بھائی میرا تو کام یہ ہے کہ میں ایک برادرہ نہ مشرع دے سکتا ہوں ضرور نکالیں بہت اچھی بات ہے ایک پریشر ڈیولپ ہو جائے گا نا لیکن ہوگا کیا جہاں جہاں پہ بھی آپ درنا کرتے کچھ بھی کرتے ہیں نا انتظامیہ نے صرف ایک ہی بات کرنا ہے چونکہ معاملہ عدالت میں ہے سب جوڈیشیس ہے بیئر سوری ہم کیا کر سکتے ہیں آخری بات میں کہتا ہوں جی نیب کوٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے کھپ ڈالی جاتی ہے شور شرابہ ہوتا ہے فریق بنتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آنوریبل جج صاحبان نے ان لوگوں سے پوچھنا ہے پائی اس یہ تھے امبلین وستے بیٹھے ہیں آپ کو نظر نہیں آرہا کیا ہم کیس کی ایرنگ نہیں کر رہے ہیں انٹرفیرنس اس نے بھی برداشت نہیں کرنے رائٹ پات کیا ہے رائٹ پات صرف اتنا سمپل سا ہے میں نے لاسٹ میٹنگ میں بھی کہا تھا اور برملا کہا تھا سیو صاحب کی موجودگی میں میں نے بھی اور ملک نوید صاحب نے سیب بھائی پہ ایک برا وقت تھا وہ جیل میں تھے ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی بے شک ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن 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 ہم ان پانچ لاکھ خاندانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں آج ہم ان پانچ لاکھ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے رسپونس میں سیفر رمان خان نیزی نے بھی یہی بات کی کہ یہ جو پورا عرصہ جو میرا گزرا میں نے کس کی جنگ لڑی ہے ذات کی جنگ لڑتا تو پلی بارگیننگ کرتا ملک سے باہر ہوتا دیکھی جاتی میں نے بھی انہی ہی پانچ لاکھ خاندانوں کی جنگ لڑی ہے اور لڑوں گا ایک ایک شخص کا آنا ٹکا جس کا بھی ہوا انشاءاللہ وہ اس کی امانت ہے میں اس کو دوں گا رائٹ پات صرف اتنا ہے میٹنگ میں میں نے بات یہ کی کہ بی فار یو فیملی آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں لسانی پی ڈائمنڈ پتہ نہیں کون کون سے پروجیکٹس پاکستان میں آئے اور نکل گئے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کو سیفر رمان خان نیازی جیسا سی ای او ملا جو دھڑلے سے آج بھی کھڑا ہوا ہے کل بھی کھڑا ہوا تھا انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے ساتھ جو مرضی ہوا جس نے جو مرضی کہا لیکن اس مرد نے مرد کے بچے نے صرف ایک ہی بات کی کہ آئے ایم رسپونسیبل کوئی دوسرا آیا اس طرح کا یہ آپ کی خوش قسمتی ہے سیم میں نے اسی میٹنگ میں ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سے خوش قسمت ترین سی او بھی پھر کوئی اور نہیں ہوگا کہ جس کو ایسی لیڈرشپ ملی اور ایسے محبت کرنے والے لکھوں خاندان ملے کہ جن کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا فاکے ہے کچھ بھی ہے لیکن انہوں نے دعائیں کس کے لیے مانگیں سیف و رمان خان نیازی کے لیے تو رائٹ پات صرف اتنا ہے جب ہر چیز کو اون کرنے والا ایک شخص آپ کے درمیان موجود ہے وہ کہہ رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے چاہے وہ آپ کا کیش باکس ہے تو چاہے آپ کی وہ کار کمیٹی ہے تو چاہے وہ آپ کی ایکٹیویشن فیس ہے تو چاہے آپ کی وہ اریجنل جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ وغیرہ تھی ہر چیز کو جب وہ اون کر رہا ہے کیا ہے وہ کیا رہا ہے صرف اتنی بات کر رہا ہے نا کہ بھائی صرف میری زمانت ہوئی ہے جب وہ اریسٹ ہوا تھا یاد کر لیں نا ذرا کیا آپ کو ویڈرال مل رہا تھا ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائے نا اب فرق کیا ہوا کہ وہ جیل جلا گیا تھا اب جیل سے وہ باہر آ گیا ایک اونٹس اب بھی اوپن نہیں ہے لیکن انشاءاللہ 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 بہت جلد بہت جلد آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے کہ اس کے ایکاؤنٹس کھل گئے ہیں جسے دن اس کے ایکاؤنٹ کھل گئے اس وقت پھر بات کیجئے گا کہ سیفرمان بھاگ گیا اس نے لوگوں کو دیئے یا اس نے نہیں دیئے اور جاتے جاتے میں اتنی بات کروں گا ابھی تو صرف یہ لارک لندر کی ٹرافی آئی ہے اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو ایک اور ان کی اچیومنٹ بتائی ہے کہ یہ مووی کیوں بنی پولیس کا ایک سوفٹ ایمج پبلک میں لانے کے لیے اور اس شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آئی ایس پی آر کے تاون سے ایک اور مووی ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سیفرمان خان نیازی ہر جگہ پہ ایکٹیو نظر آئے گا اور آخری بات یہ اگر کل کو اس کی آپ کو کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز نظر آنا شروع ہو گئی پھر کیا ہوگا تو خدارہ اپنے آپ کو ذرا کمپوز کریں برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں وہ جو بھی کرے گا انشاءاللہ آپ کے بھلے کے لیے کرے گا آپ کے فائدے کے لیے کرے گا آپ اتنے تپڑ خان ہیں آپ بہت زبردست قسم کے لوگ ہیں بھائی آپ مہان ہیں تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کندے کے ساتھ کندہ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں اس کی ہیلپ کریں کہ آئیں سیف صاحب ہم آپ کے ایکاؤنٹس یہ جو چار ہفتوں میں جو کھلنے تھے ہم آپ کو ایک ہفتے میں کھلوا کے دے رہے ہیں یہ پورے پانچ لاکھ خاندان میرے سمیت آپ کو سلوٹ کریں گے آپ کو دعائیں دیں گے اگر کوئی پوزیٹیو کام کرنا ہے اگر صرف وارس ایپ گروپوں میں بیٹھ کے صرف باشن بازیاں کرنی آنا تو کرتے رہے ہیں اور وہ اہباب جو سینس رکھتے ہیں جو جذباتی بھی ہوئے سارا کچھ ہوا جب ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ان کو سمجھ آئی ان کا بیری گوٹ ٹھیک ہے اگر اس کی بیل ہی نہ ہوتی پھر کیا ہوتا اللہ نہ کرے اگر یہ بیل ریجیکٹ ہو گئی ہوتی تو آج آپ نے دھرنے کس کے لیے کرنے تھے کیا کرتے آپ پھر بھی تو آپ نے ویٹ کرنا تھا تھوڑا سا تھنڈے دماغ سے سوچیں رمضان شریف کا مہینہ ہے آخری عشر آنے والا ہے عبادات کریں دعا کریں اپنے لیے سیف صاحب کے لیے ان پانچ لاکھ خاندانوں کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا باقی کوئی میری بات کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھ لیے گا Thank you very much